میرے دل کی زمین پہ ہے قدم ظہرہ کے برچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں ہیں وہ موضوع بڑا اہم ہے اور جیسا کہ اس سریز کا مقصد میں نے بیان کیا کہ ناصبیت جو پھیل رہی ہے اس ناصبیت پر بند باندھا جائے اور بہت سے لوگ باندھ رہے ہیں آج کا موضوع بلکل اسی ناصبیت کو نگاہ نبوت میں آج سے چودہ سو سال پہلے دیکھ لیا کہ میری آل بیعت کے بارے میں کیا کیا تصورات کیا کیا چیزیں لوگوں کے ذہن میں کیا کیا شریر چیزیں لوگوں کے ذہن میں آئیں گی کیا کیا باطل چیزیں لوگوں کے ذہن میں آئیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر نہ صرف اس کا بیان فرما دیا بلکہ اس پر تنبیہ فرمائی تاکہ اگر کوئی شخص اس سادہ آدمی کسی کے کہنے پر کسی کمراہ اور بے دین کے کہنے پر اور کسی بغض سے بھرے ہوئے بندے کے کہنے پر راہ راہ سے ہٹک رہے ہٹ گیا ہے تو وہ میرے یہ فرمودات سن کر اصل راہ پر آجائے اور میری اہلِ بیعت سے مخبت اور مبدد کا رشتہ پھر سے قائم کر آج کا موضوع ہمارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعتِ اتحار سے بغض اور عداوت رکھنے کے انجام سے ڈرائے کل ہم اس پر یہ بات کریں گے کہ اہلِ بیعتِ اتحار سے بغض رکھنے والا قطی جہنمی ہے بے شمار حدیث کے نصوص سے حدیث سے بلکل واضح اور سرات کے ساتھ اس کا بیان ہوگا لیکن آج یہ بیان ہو رہا ہے کہ آلِ بیعتِ اتحار سے جنہوں نے بغض رکھا یا امکانِ بغض تازول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی محسوس فرمایا امکانِ بغض ہے آپ نے ان کو ڈرائیا حضرت زید بن ارکم سے یہ حدیث روایت ہے ترمزی کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 3870 حضرت زید بن ارکم رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علیہ سے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ سے حضرتِ امامِ حسن سے حضرتِ امامِ حسین سے علیہ وسلم ان چاروں سے حضور علیہ وسلم نے فرمایا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَقَال لِعَلِي جِنْ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ علیہ وسلم حضور نے کیا فرمایا اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَالسِّلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ فرمایا کہ اَا 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 فَاطِمَةَ اَا حَسَنَ وَالْحُسَنِ سُن لو کہ جو تم سے لڑے گا میں اس سے حالتِ جنگ میں ہوں لڑنے والا اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کرنے والا ہوں اس سے امن قائم کرنے والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھ اپنا امن قائم کرنا اور اپنی جنگ اہلِ بیت کے ساتھ جنگ کرنے کو اپنے ساتھ جنگ کرنا قرار دیا اور اہلِ بیت کے ساتھ صلح کرنے کو امن قائم کرنے کو گویا کہ اپنے ساتھ امن قائم کرنا قرار دیا اس سے ہم بلکل بس سراحت سن سکتے ہیں ایک عقیدہ جو بلکل اہلِ سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار ہر وقت حق پر تھے جب جب کوئی کوئی اہلِ بیتِ اتھار کے سامنے آیا تب تب وہ حق پر نہیں تھا وہ حق موقع پر نہیں تھا حق پر ہمیشہ ہلِ بیتِ اتھار تھے بلکہ حضور اسلام کے حدیثِ بات جو ترمزی میں ہی ہے حضور اسلام نے بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ پوری انسانیت ہر انسان اس بات پر پابند ہے کہ وہ حق پر قائم رہے لیکن حق پابند ہے کہ وہ علی کے ساتھ قائم رہے یعنی جہاں بھی کوئی جا رہا ہے اس کو پلٹ کے رکھ کے دیکھنا ہے کہ وہ حق پر ہے یہ نہیں ہے مگر حضرتِ مولی علی جس طرف جا رہی ہے حضرتِ علی کو پلٹ کے نہیں دیکھنا بلکہ دوسروں کو پلٹ کے دیکھنا ہے کہ علی جدر جا رہا ہے یقیناً حق پابند ہے علی کے ساتھ جانے کے یہاں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ جو حضرت علی سے لڑا جو حضرت فاطمہ سے لڑا جو حضرت امام حسن سے لڑا امام حسین سے لڑا وہ ایسے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لڑا تو جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر اس بات کا جواز قائم کرنا اور درمیان میں اجتحادی خطاوں کا معاملہ نکالنا یہ صرف نظر یہ فضول بات ہے اس میں یہ ہے کہ بس وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے لیکن حق آلِ بیعت کے ساتھ ہے چونکہ آلِ بیعت سے لڑنا ایسے یہ جیسے حضور سے لڑنا اور حضور سے بھی کہ لڑنے والا باطل پر ہے آلِ بیعت سے لڑنے والا بھی باطل پر ہے اس کے بعد حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک حدیث پاک یہ بھی تلمزی میں ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو چبہ حضرت سید عائشہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھے بندوں پر میں لانت کرتا ہوں آپ اندازہ کیجئے رحمت اللہ العالمین جانوروں کے لیے چلند پرند کے لیے پوری انسانیت کے لیے حتیٰ کے کفار و مشرقین کے لیے جو حسنی رحمت ہے جن کا وجودی صلاح پر رحمت ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں چھے بندوں پر لانت بھیجتا ہوں اور نہ میں صرف بھیجتا ہوں بلکہ اللہ بھی لانت بھیجتا ہوں اور ہر گزشتہ نبی بھی لانت بھیجتے ہیں اب وہ چھے بندے کون ہیں جن پر اللہ بھی لانت بھیجتا ہے سرٹیفائی حدیث پاس میں نے بتا دیا اور یہی حدیث سعی بن حبان میں ہے پانچہزار ساتسو انتالیس اور یہی حدیث مستدرک حاکم میں ہے تین ہزار نو سال تالیس یہی حدیث تبرانی میں ہے موجم القبیر میں حدیث نمبر ایٹین آئیس یہی حدیث امام بیر کی نے بیان فرمائی حدیث نمبر چار ہزار دس وہ چھے افراد کون ہیں جن پر اللہ اللہ کا رسول اور تمام انبیاء لانت بھیجتے ہیں اس میں آپ نے فرمایا اب یہ الفاظ سننے کے حضور نے فرمایا ازائد فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا وہ پہلا شخص ہے جس پر اللہ بھی لانت بیجتا ہے حضور بھی لانت بیجتا ہے اور تمام انبیاء بھی دوسرا فرمایا والمقذبو بقدر اللہ اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا اس پر لانت ہے پھر فرمایا والمتسلط بالجبرود جبر کے ساتھ حکومت اور تسلط قائم کرنے والا اس پر بھی لانت ہے اللہ کی بھی لانت ہے اللہ کی رسول کی بھی لانت ہے اور تمام انبیاء کے بھی لعنت ہے جو اس لیے تسلط قائم کرے کہ اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے زلیل کیا ہے اور اس شخص کو زلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی ہے تو اس جابر حکمران پہ بھی لعنت ہے اللہ کی بھی فرشتوں کے اللہ کی بھی ملائکہ کے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ تیسری لعنت چوتہ فرمایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور حلال کردہ کو حرام کرے اس پر بھی لعنت پانچوہ فرمایا وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ اِتْرَتِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اور وہ میری اترت یعنی اہلِ بیعت کی حرمت کو پامال کرے اہلِ بیعت کو عزیت دے تکلیفیں دے اس پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے میری بھی لعنت ہے تمام انبیاء کی بھی لعنت ہے اور چھٹا فرمایا وَالْتَعْرِقُ لِسُنَّتِ اور میری سنت کا ترک کرنے والا اس پر بھی لعنت ہے اب اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات رہ گئی ہے پیچھے اس سے سخت بھی کوئی وعید ہو سکتی ہے جو حضورﷺ فرمائے کہ اللہ کی بھی لعنت حضورﷺ کی بھی لعنت جملہ انبیاء کی بھی لعنت تو یہ لعنت اٹھانے والے ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہی ہیں اور آئینہ بھی موجود ہوں گے اور ہمارے دور میں بھی موجود جو اپنی بات سے اپنے کلام سے اپنی تقریر سے اپنے کلم سے احلِ بیت کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور احلِ بیت کی عذیت گویا کہ حضورﷺ کی عذیت ہے اس کے بعد آگے چلیئے امام ابن عساکر نے روایت کیا تاریخ تاریخ مدینہ کنز علمان میں یہی حدیث پاک ابن حضر حیزمی نے السواعق المحرقہ میں یہ حدیث پاک بیان فرمائے حضورﷺ نے فرمایا کہ جس نے میرے بال کو بھی عذیتی بال سے مراد کرابتدار یعنی جو مال قریب ہوتا ہے تو جو قریبی لشتہ دار ہے اس کو عذیت دی تر حقیقت اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی حقیقت میں اس نے اللہ کو عذیت دی پھر اس کے بعد حضرت ابو صحیح خدری سے روایت حضورﷺ نے فرمایا اور یہ بھی حدیث پاک جو ہے یہ تاریخ مدینہ دمشق اس کے اندر ہے ابن عساکر نے اس کو روایت کیا حضرت ابو صحیح خدری سے روایت رسولﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا اللہ تعالیٰ اور میرا غزب اس شخص پر بڑک جاتا ہے یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسول دونوں کا غزب اس پر بڑکتا ہے جو میرا خون بہائے حضورﷺ فرما رہے ہیں یعنی اس سے مراد براہ راز حضورﷺ کا خون بہانہ بھی ہے یا وہ خون وہ ہستیاں جن کی ردوں میں حضورﷺ کا خون ہے ان کا خون بہانہ بھی ہے تو یہ اس شخص کا خون بہائے جس کے نسبت رسولﷺ کے ساتھ ہے تو گویا اس پر اللہ کا بھی غزب ہے اور رسولﷺ کا بھی غزب ہے اور میرے خاندان کے بارے میں حضورﷺ نے فرمایے جو مجھے عذیت فرمائے عذیت دے اس پر بھی اللہ کا بھی غزب ہے اللہ کے رسولﷺ کا بھی غزب ہے آپ انتازہ کر لیجئے اللہ کی لعنت